چکے ہمارے تفضل آئیے سنن نسائی کے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باراب عاظب رضی اللہ عنہ ساتھ رحیث کے رابیوں فرما تر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاندوں اور سینوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاندوں اور سینوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے صفوں کے بیچ چلتے یہ امامت کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفحے بن جاتی تو برابین عاظیب رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحوں میں چلتے اور ہمارے سینوں اور کاندوں پر ہاتھ لگاتے ہیں سینہ باہر نہیں ہونا چاہیے اور کاندوں سے کاندے لگنا چاہیے ہے نا ایک صحابی ایک بار کھڑے تھے سینہ باہر نکال کر آپ نے کہا اپنے سینے کو پیچھے لے لو کیا تم امت میں اختلاف چاہتے ہو چونکہ سب سے باہر ہو رہا تھا ایک صحابی کو آپ نے دیکھا وہ جنگ کے میدان میں سینہ نکال کر چل رہا ہے آپ نے کہا یہ چال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے جو سینہ نکال کر چلتا ہے جو آج کل ہمارا اسٹائل ہے بچوں کا سینہ نکالنا اسی کے لئے پوری بہنت ہو رہی سب سے زیادہ ناپسند ہے لیکن جنگ کے میدان میں جنگ کے میدان میں اللہ پسند کرتا ہے اسی چال کو سینہ باہر ہونا چاہیے لیکن عام حالت میں سینہ نورول ہونا چاہیے صحابی کا ایک سینہ باہر تھا آپ نے اندر کر رہا ہے اللہ کے رسول ذاتی طور صفوں میں گھومتے سینے کو چیک کرتے ہاتھ لگاتے کاندوں کو ہاتھ لگاتے صف ایک جیسی ہوں کیا فرماتے سنیے آپ سینوں پر ہاتھ پھیرتے کاندوں پر ہاتھ پھیرتے صفوں کے بیچ میں سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چل کے جاتے نماز کے پہلے تک جاتے اور فرماتے اختلاف نہ کرو قڑے رہنیمت تک اختلاف نہ کرو نماز کی صفوں میں باقی جگہ تو کتنا منع ہوں گا اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے نماز کی صفوں میں اختلاف مت کرو تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے نیز فرمائے اور فرمایا آگے اللہ تعالیٰ اگلی صفوں پر رحمت پر نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اختلاف مت کرو اپنی صفوں میں ورنہ دل مختلف ہو جائیں گے آج ہمارے دل صفوں میں مختلف ہو چکے ہیں ہر آدمی جب کھڑا ہوتا تو پہلا اس کا پرابلم ہے وہ باڑے کے اونٹ کی صفت کا ہو چکا ہے میں روز یہاں نماز پڑھتا دوسرا کھڑے نہیں ہونا حدیث میں واضح الفاظ سے ایک جگہ بنا لے نماز کی مخصوص یہ باڑے کے اونٹ کی جیسی مثال ہے باڑے کا اونٹ کیا کرتا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھوں گا بولتا پہلا پرابلم دوسرا پرابلم اب میں یہاں کھڑا ہو گیا نا سب یہی سے چالوں ہونا تو ایک بیچ میں کھڑا امام کے پیچھے تو وہاں سے سب چالوں کرتا تو ایک ادھر کی دروازہ آتا ہے یہاں سے سب چالوں کرتا تو وہ آپ سب کو مکمل کرنے تین تین درف سے لاکنگ کرنا پڑی بیچ میں دو کھڑے چار ادھر سے پہلے کھڑے ہوگئے چار ادھر سے پہلے کھڑے ہوگئے اور کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے صفوں میں چل سرک آدھا فٹ سرک میرے دور علیس پتہ نہیں کہاں کہاں سے آجاتے کیسے کہ جاتے پہر کو پہر لگا رہے کاندھوں کو کاندھے لگا رہے یہ کوئی طریقہ ہے کیا پتہ نہیں پتہ نہیں کام والا ہے کیا ہاں شیطان آ گیا ہے اور شیطان نے آ کر دلوں کو الگ کر دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے کیونکہ عام دن میں صحابہ کے پاس لگانے کو خوشبہ نہیں تھی میرے بھائی نہانے کو پانی نہیں تھا بڑے غریب تھی اور محنت کشی کی کپڑے چھ دن پینا کرتے تھے لگاتا آپ کیا فرما رہے ہیں معلوم جمعہ کے دن کم از کم نہا لیا کرو اور محصر ہو تو خوشبہ لگا لیا کرو تاکہ مزد میں جب کھڑے ہو تو مزد محتر ہو کیونکہ صحابہ کے پاس ہیتر بھی نہیں تھا نہانے کو پانی بھی نہیں تھا اور دو کپڑوں زیادہ نہیں ہوتے تھے ایک جمعہ کے لئے خاص رکھتے تھے وہ اور ایک پہنٹے محنت کی کپڑے بلتے تھے وہ عام کپڑوں کو اور جمعہ کا کپڑا بلتے تھے الگ کپڑے لیکن جب صفے بنتی تھی ان کی تو ایسی صفے بنتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صفوں میں جاگے خالی مت رکھو شیطان داخل ہو جاتا ہے صفوں میں جاگے خالی مت رکھو اب ہاں پر صفوں میں اگر آپ پیر سے پیر لگائے تو مزید وہیں جھگڑا چالو اب لوگ یہاں تک آئے کاندے سے کاندہ لگائے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تو آئے خدم سے خدم اور کاندے سے کاندہ لگائے اچھا اب لوگوں کی منتقیں بڑی دیتے ہیں اگر ہم بڑے نہ خدم سے خدم لگائے کاندے سے کاندہ شیطان بیچ میں آئیں گا جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے رہے کوئی کاندے سے کاندہ اور نہ شیطان بیچ میں آئیں گا تو بڑے بیچ میں جائیں گا تو میں آپ کو بولتا ہوں تھوڑی اخل تو پکڑو جو شیطان آدم کے سامنے جھکا نہیں ہے اس کی شرمگا کے نیچے جائیں گا جو جھکا نہیں ہے اپنی انا کے وجہ سے تو بیار کے بیچ میں جائیں گا وہ نہیں جاتا بیار کے بیچ میں تمہاری دلیل پر میری دلیل دے رہا ہوں اس اب اخلی گھوڑے میرے اپنے اخلی گھوڑے کیونکہ اب ایسی کرتے لوگ ہیں آپ انہیں خدم جگہ پیر کی بیچ میں جگہ رہتی اخل کی کوئی وہ نہیں ہے نبی نے بول دیا بات ختم ہی صحابی تو پیر سے پیر لگاتے تھے یہ کہا کہ آپ نے پیر سے پیر لگاؤ بیچ میں سے جا صحابہ کو پتا تھا یہ غائب کی باتیں ہیں سب شیطان کیسا جاتا اور کیسا آتا لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں تفرخے کا شیطان مالیت کا شیطان ہونچ نیچ کا شیطان ہمیں آ چکا ہے آ چکا ہے نہیں آ چکا ہے آ چکا ہے ہماری صفوں میں حدیث میں الفاظ ہے جب صفے بناو تو کھڑ رہا کے نماز پڑھو جو کھڑ رہے کے نہیں پڑھ سکتے کیسے پڑھیں گے وہ بیٹھ کر اور جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کیسے پڑھیں گے وہ لیٹ کر ہمارے پاس کیا ایک صفحے بناو پہلے پڑھیں گے کھڑے رہ کر جب سیٹھ سا بیمار ہوگے کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے تو نیچے بیٹھنا شان کے خلاف ہے کرسی پر سپیشل کرسی آتی ہے آپ دیکھیں ہر محلے کی مالی ستاتے کرسیوں کا ڈیزائن اور وچین جو ہوتا ہے کرسی پر نماز نہیں ہوتی بیٹھ کر ہاں کوئی بولے بیٹھیں نہیں سکتا ہوں میں میرے کولے خراب ہو گئے پیر کی ہڈیاں خراب ہو گئی کمر میرا ساتھ نہیں دی تو میں بیٹھیں نہیں سکتا ہوں تو پھر کرسی اس کے لئے حل ہو سکتا ہے لیکن حدیث ہے بیٹھ کر پہلے آپ دیکھیں شیطان کیسے کیسے آ چکا ہے آپ کی باتوں کو برباد کر رہا ہے وہ مہرے یاد صفحوں میں بھی اختلاف ہوں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ